اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی پر خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی کے خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز موڈی اور ٹرمپ فلپائن پہنچ گئے چوٹی جلاس کے بیچ دونوں سربراہوں میں اہم ترین ملاقات متوقع دہلی میں فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین دہلی سرکار بے بس عوام شدید مشکلات سے دو چار وزیراعظم سے معاملے کو ہاتھ میں لینے کی کی گئی اپی دہلی حکومت نے آج ایون فارمولے کا نفاظ کیا ملتوی نیشنل گرین ٹریبونل کی جانب سے خواتین اور ٹو بیلر کو استثناء نہ دینے پر حکومت نے لیا فیصلہ راہل گاندھی نے گجرات میں سوشل میڈیا اور آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکروں کے ساتھ منقض کیا اہم اجلاس پارچی کو مستحکم کرنے کے لیے سرطیب دیا لائے حیامد پدموتی کے خلاف ہندو آرسس بجرنگ دل نے گجرات میں نکالی احتجاجی ریالی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا لگایا علصہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی کاروائیوں کے بعد صورتحال کشیدہ اسرائیلی فوج نے ایک اور تیارہ مار گرائیا روس شدید برہا یاسر عرفات کی یاد میں غزہ میں زبردست ریالی ہزاروں افراد نے کی شرکت بیت المقدس کی آزادی کو یقینی بنانے کا کیا اہد شام میں ایران کی موجودگی پر نتین یاہو نے ظاہر کی تشویش روس اور امریکہ سے مداخلت کا کیا مطالبہ اور اب خبریں تفصیل سے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی جو گجرات اسمبلی کے انتخابات کے دوران ریاست کے تین روزہ دورے پر ہیں راہل گاندھی نے آج اپنے دوسرے دن کے دوران سوشل میڈیا اور شعبہ آئیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا اس موقع پر انہوں نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سوشل میڈیا اور آئیٹی سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے سوالات کے جوابات بھی دیئے انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے متعلق سوال پر کہا کہ وہ سیاسی معاملات کو خود ہی جواب دیتے ہیں جبکہ کسی کو جنم دن کی مبارک بات دینا ہوتا ہے تو ان کے کارکن اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے بی جے پی کے اجلاس کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ عوام بی جے پی کے جلسوں میں مجبوراً حصہ لیتے ہیں جبکہ کانگریس جلسوں میں خوشی سے حصہ لیتی ہے کانگریس نائب صدر راہل گاندھی نے گجرات کے دیسہ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم موڈی پر تنزیہ تنقید کی انہوں نے کہا کہ موڈی جی بائیس سال سے گجرات کی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے اختدار حاصل کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گجرات کی عوام کو حسین خواب دکھائے چھوٹ پہ چھوٹ کہتے گئے مگر گجرات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کوئی نہ کوئی نہ کر جاتے ہیں ہاتھ پر جیسے پہ جاتے ہیں بتا لاتے ہیں کیا ہے اچھا لوگ آلو گاتے ہیں آنے کہیں کہ دیکھو بھائیوں اور بہنوں ہم یہاں پہ فود پروسیسنگ لانے لگائیں گے مشین کے اندر آپ کا آلو جائے گا دوسری طرف سے آلو نکلے گا آلو دے نکلے گا سونا نکلے گا پھر ہم اس کو امریکہ بھیجے کے امریکہ میں اس کو ہم ہزاروں دولر کے لیے بھیجیں گے اور پھر آپ کے جیمے میں پیسہ آئے گا ہر سیسے پہ آپ پوچھو جہاں لوگ آلو گاتے ہیں آلو کی بات ہوگی جہاں گناہ اکتا ہے گندے کی بات ہوگی صورت میں کپڑے کی بات ہوگی جو ہیرا کارت سے ان کے پاس جائیں گے تو ہیرا کی بات کریں گے مہاں یہ نہیں کہیں گے ہیرے کو سونا نہ مددل دیں گے گجرات میں بی جے پی کی طرف سے انتخابی مہم تیز ہو چکی ہے مرکزی وزیری پرکاش جوڑکر نے گجرات کے علاقے احمد آباد میں گھر کر مہم کے تحت عوام سے ملاقات کی اور بی جے پی کی ترقیاتی کاموں سے عوام کو واقف کروایا اور عوام کو بی جے پی کی امیدوار کا ووچھ دینے کی اپیل کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ گجرات کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کر رہے ہیں جہاں پر عوام کی جانب سے ان کا والہ نہ استقبال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گجرات میں بی جے پی سرکار نے جو ترقیاتی کاموں کو انجام دیا ہے اس سے عوام کو بخوبی واقفیت حاصل ہے اور اگلے انتخابات میں بھی بی جے پی کو ہی ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیہ بھی تلائیں گے ان سی پی لیڈر تاریخ انور نے راہل گاندھی کی جانب سے موڈی حکومت کی نوٹ بندی کے خلاف دیے گئے بیان کی بھرپور تائد کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی نے جو کچھ بھی کہا وہ حقائق پر مبنی ہیں انہوں نے موڈی حکومت نے جس طریقے سے نوٹ بندی کو عوام پر مسلط کیا تھا اور جس سے ہی عوام کو اپنی ہی کمائی کی رقم کو تبدیل کرنے کے لیے کئی دنوں تک خطار میں کھڑے رہنا پڑا اور کئی افراد اس فیصلے کے بعد تتار میں کھڑے ہونے کی وجہ سے فوت بھی ہوئے ہیں راہل گاندھی نے ٹھیک کہا ہے بلکل کہ جب اس طرح کا کوئی فیصلہ سرکار لیتی ہے تو اس کے پہلے تمام تیاریاں ہوتی ہیں اور سرکار ہر طرح سے کسی طرح کی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے پورن روپ سے تیار ہوتی ہے لیکن نوٹ بندی ایک ایسا کارشکرم یا یونجنہ پرسان منتری کا تھا جو بینہ کسی تیاری کے تھا اور یہی کارن ہوا کہ لوگ نور بدلنے کے لیے اپنا ہی پیسہ بینک سے نکالنے کے لیے لوگ کئی کئی دنوں تک لائن میں دھوپ میں گرمی میں کھڑے رہے بی جے پی لیڈر پربات جہ نے جی ایسٹی ریٹ کی تخفیف کے معاملے پر راہل گاندھی کی جانب سے دیئے گئے بیان کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی جی ایسٹی پر بیان دیتے ہوئے عوام کی داد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راہل جلالی نے جمہ کشمیر کے سابق وزیرعالہ فاروق عبداللہ کی جانب سے پاک مخبوضہ کشمیر کے معاملے پر دیئے گئے بیان کی سخت مذہمت کی انہوں نے کہا کہ فاروق عبداللہ بینا سوچے سمجھے بیانات دے کر پارٹی کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاک مخبوضہ کشمیر بھی ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے دہلی میں آلودگی سے نمٹنے کے لیے نیشنل گرین ٹریبونل نے دارالحکومت میں تاق اور جفت فارمولے کو لاغو کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے لیکن دلی حکومت نے اسے نافذ کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا دہلی کے وزر ٹرانسپورٹ گہلوٹ نے کہا ہے کہ حکومت نے حالی میں اس فارمولے کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان جی ٹی کی طرف سے خواتین اور دوپیہ والی گاریوں کو اس فارمولے سے چھوٹ نہ دینے کے اعلان پر اس عمل سے دستبرداری اختیار کر لی گئی ہے اور اس کے خلاف ایک مرتبہ ان جی ٹی سے درخواست کی جائے گی وحاضر ہے کہ ہفتے کی سمات کے دوران ان جی ٹی نے دہلی حکومت کے دلائل سننے کے بعد ریاست میں تاق اور جفت منصوبے پر عمل کرنے کی منظوری دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان جی ٹی نے بھی بتایا کہ دوپیہ والی گاریوں کے علاوہ خواتین اور سرکاری ملازمین کو بھی اس منصوبے سے چھوٹ نہیں دی جائے گی اب انہیں فارمولے کے مطابق کھڑ سے باہر نکل نہ ہوگا ان جی ٹی کے اس اعلان پر دلی حکومت نے عوام کو اس فیصلے پر ہونے والی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے مدہ دہلی میں آلودگی کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے اور اس موک خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے جس کے بعد لوگوں کو سانس لینے میں دقیقت ہونے لگی ہے ضعیف لوگوں نے اب عارض تنفس کی شکیت بھی شروع کر دی ہے اس موک میں اضافے کے باعث دہلی سرکار بے بس نظر آ رہی ہے پنجابی باغ کا علاقہ شدید متاثر بتایا گیا دہلی کے ارکان پارلیمان نے وزیراعظم موڈی سے اپیل کی ہے کہ وہ معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیں اور دارالحکومت کو اس موک سے پاک زون بنانے کے لیے سخت اخدامات کریں اسی دوران وزیراعظم موڈی فلپائن میں منقضہ چوٹی جلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں فلپائن میں وزیراعظم موڈی کی ملاقات امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ وزیراعظم آسٹریلیا جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کے علاوہ دیگر ممالک کے وزیراعظم سے ملاقات ہوگی وہ اپنی اس ملاقات کے ذریعے ملکی ترقی اور اقتصادی صورتحال وہ بین الاقوامی سطح پر جاری دہشت گردانہ واقعات کی روک تھام کے لیے تبادلے خیال کریں گے فلپائن میں موڈی کا والہانہ استقبال بھی کیا گیا اس دھرنے میں آریسس بجرنگدل کے ساتھ آریہ سماج سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے بھی حصہ لیا اور فلم کی ہدایتکار کی خلاف نارباسی کی انہوں نے الزام لگا کہ فلم پدماوتی میں تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور اس طرح تاریخ کے ساتھ شیر چھاڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے اسی دوران وومن ایکٹیویسٹ شمینہ شفیق نے ہندی فلم پدماوتی کو لے کر ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے کی جا رہی ہنگامہ آرائی کو غلط قرار دیا انہوں نے کہا کہ سنسر بوٹ کی جانب سے اس کو نمائش کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کے خلاف ہنگامہ آرائی کرنا درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کسی فلم کے بنانے سے تاریخ بدل نہیں جاتی ہے بلکہ جو تاریخ ہے ہمیشہ تاریخ وحی رہتی ہے کسی بھی مووی کسی بھی پیس آف کریٹیو آرٹ کو جب تک ایک جو آتھرائز باڈی ہے اگر وہاں پر اس کو کلیرنس مل رہا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے بوال مچانا ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سارا نہ صرف پیسہ بڑ اس کے علاوہ ہیومن رسورسز کریٹیوٹی بہت کچھ جاتا ہے کسی بھی چیز کو بنانے میں تو یہ سارا جو ڈیبیٹ ہے اس کو مجھے لگتا ہے سی بی ایف سی کلیرنس کے بعد ریسٹ کر جانا چاہیے تھا افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اس قسم کے ویواد ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویواد جلدی سلجھیں اور ہم سب اس مووی کو دیکھ پائیں کیونکہ آفٹر آل یہ ایک مووی ہے کوئی ہسٹری کبھی بھی بدلی نہیں جا سکتے ممبر میں ایک خانگی تنظیم کی زر نگرانی میں فیملی مراتھن کا انعقاد عمل ملایا گیا جس میں تقریباً تین سو سے زیادہ افراد نے اپنے بچوں کے ساتھ اس مراتھن میں حصہ لیا اور انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تیاریوں کی خوبصرہ نہ کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مراتھن سے انہیں کافی فائدہ ہوا ہے اور خاص طور پر انہیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دوڑ لگانے میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے ممبری ٹرافک پولیس کی ایک شرمناک حرکت کی ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے جس میں ممبری ٹرافک پولیس نے ایک ایسی گاڑی کو اٹھایا ہے جس میں پچھلی سیٹ پر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس دوران وہاں پر موجود لوگوں نے ٹرافک پولیس کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن اس کا پولیس پر کوئی اثر نہیں پڑا اس پورے واقعے کی ایک شخص نے ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا واقعہ ممبری کے ملار علاقے کا بتایا جا رہا ہے سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی میں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تب ہی ٹرافک پولیس کے سپاہی آئے اور کرین سے گاڑی کو اٹھا لیا اور چلتے بنے اس پر عورت گاڑی کے اندر سے چلائی عورت کو چلاتا ہوا دیکھ کر اردگرد کے لوگ بھی ٹرافک پولیس کو روکنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پولیس کو نظرانداز کرتے ہوئے گاڑی کو عورت کے ساتھ ہی اٹھا کر لے جاتے دیکھا گیا اس واقعے کی اطلاع ملنے پر مختلف سیاسی جماعتوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا جس پر اس معاملے میں ملویس ایک کانسٹیبل کو معتل بھی کر دیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے فیلال وقت بریک کا بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب لیکن اس سے پہلے نظر دالیں گے ہٹ لائنس پر موڈی اور ٹرمپ فلپائن پہنچ گئے چوٹی جلاس کے بیچ دونوں سربراہوں میں اہم ترین ملاقات متوقع دہلی میں فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین دہلی سرکار بے بس عوام شدید مشکلات سے دو چار وزیراعظم سے معاملے کو ہاتھ میں لینے کی کی گئی اپی دہلی حکومت نے آڈ ایون فارمولے کا نفاظ کیا ملتوی نیشنل گرین ٹریبونل کی جانب سے خواتین اور ٹو بیلر کو استثناء نہ دینے پر حکومت نے لیا فیصلہ راہل گاندھی نے گجرات میں سوشل میڈیا اور آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکروں کے ساتھ منقض کیا اہم اجلاس پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ترطیب دیا لائے حیامد پدماوتی کے خلاف ہندو آرسس بجرنگ دل نے گجرات میں نکالی احتجاجی ریالی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا لگایا علصہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی کاروائیوں کے بعد صورتحال کشیدہ اسرائیلی فوج نے ایک اور تیارہ مار گرایا روس شدید برہا یاسر عرفات کی یاد میں غزہ میں زبردست ریالی ہزاروں افراد نے کی شرکت بیت المقدس کی آزادی کو یقینی بنانے کا کیا اہد شام میں ایران کی موجودگی پر نتین یاہو نے ظاہر کی تشویش روس اور امریکہ سے متاخلت کا کیا مطالبہ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف نے 23 سیاسی جماعتوں کا ایک متحدہ محاص تشکیل دیا ہے اس متحدہ محاص کا نام پاکستان عوامی اتحاد ہوگا اور اس کی صدارت 34 سالہ مشرف کریں گے جبکہ اقبال دار کو سیکریٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے دبائی سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سابق صدر نے کہا کہ مہاجر کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والی تمام جماعتوں کو متحد ہو جانا چاہیے انہوں نے متحدہ قومی مومیٹ ایم کیو ایم اور پاک سرزمین پارٹی کو اس نئے سیاسی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے بلوچستان میں پاکستانی فوج کی جانب سے کی جا رہی کاروائی کے خلاف دنیا بھر میں بلوچ لیڈرز کا احتجاج جاری ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد نے جرمنی کے شہر برلن میں پاکستان کے خلاف ایک احتجاجی دھرنا منظم کیا اور پاکستانی افواج کی کاروائیوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کی طرف سے کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور معصوم عوام کو پاکستانی آرمی کی جانب سے ہلاک بھی کیا جا رہا ہے لبنان کے صدر نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاض میں ایک ہفتہ قبل مصطفی ہونے والے لبنانی وزیراعظم سعاد حریری کی صورتحال کے بارے میں وضاحت کریں لبنان کے صدر میشال اون نے بھی ابھی تک سعاد حریری کا استفاق قبول نہیں کیا لبنانی صدر میشال اون نے کہا ہے کہ سعاد حریری جس پر اسرارے صورتحال کا سامنا ہے سعودی عرب میں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کہا یا کہیں گے اس سے حقیقت کی عقاسی نہیں ہوگی لبنان کے صدر نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ ایک ہفتہ قبل ریاض میں مصطفی ہونے کے اعلان کے بعد سے سعاد حریری واپس لبنان نہیں لوٹے ہیں خیال رہے کہ ایران اور اس کی اتحادی لبنان کی عسکری تنظیم حزباللہ نے سعودی عرب پر الزام آیت کیا ہے کہ اس نے سعاد حریری کو یرغمال بنا رکھا ہے تو دوسری جانب لبنان کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ صدر اون نے جمعہ کو غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک گروپ کو بتایا ہے کہ سعاد حریری کو اغوا کیا گیا تھا تاہم ان کے بیان کے سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے لیکن فرانس کے وزر خارجہ نے جمعہ کو کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سعاد حریری نقل حرکت کرنے اور اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں اسی دوران اخوام متحدہ نے لبنان اور سعودی عرب کے مابین بہران پر گہری تشویش کا اظہار کیا اخوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے سعودی عرب سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خطے کو ایک اور بہران سے بچائیں اور لبنان میں سیاسی ادم استحکام کی صورتحال پر قابو پانے میں اپنا تعاون پیش کریں فلسطین کی جدو جہد آزادی کے علم بردار یاسر عرفات کی برسی کے موقع پر آج غازہ میں ایک زبردست ریالی کا احتمام کیا گیا اور اس ریالی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور بیت المقدس کی آزادی کو یقینی بنانے کا بھی اہد کیا یاسر عرفات کیا گیارہ نومبر سن دوہزار چار میں فرانس کی ایک اسپتال میں انتقال ہوا تھا عرفات کی موت کو لے کر اسرار پایا جاتا ہے اور وہ اس سلسلے میں ابھی تک شکوک و شبھات پایا جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عرفات کو ایک منظم سازش کے تحت زہر دے کر دھیرے دھیرے موت کے موں میں ٹھکیلا گیا تھا تاکہ فلسطینی کاس کو ختم کیا جا سکے سن دوہزار میں اوصلو معاہدے کو ختم کرنے کے عرفات کے اعلان کے بعد ہی اسرائیل میں بیچوینی پائی جاتی تھی یاد رہے کہ یاسر عرفات نے سن انیس سو چیرانوے میں اسرائیل کے ساتھ تاریخی اوصلو معاہدہ کیا تھا تاہم اسرائیل کی مسترسل مکاریوں کے باعث سن دوہزار میں انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دینے کا اعلان کیا تھا موسیقی روس کے صدر ولادمیر پوتین اور امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے شدت پسند تنظیم دائش کو مکمل طور پر شکست دے دنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کا بھی اظہار کیا ہے کہ شامی جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے ذرائع کے مطابق روسی اور امریکی صدور نے یہ بات ویتنام کے شہر ڈانانگ میں ہونے والی ایشیا بحر القاہل کی اختصادی تعاون کی تنظیم ایپک کی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ہفتے کو جاری کردہ ایک مشتری کا بیان میں کہی ماسکوں میں روسی صدر کے دفتر نے بیان کے بتایا ہے کہ صدر پوتین اور ان کے امریکی ہمن سب ٹرمپ نے اتفاق کیا ہے کہ روس اور امریکہ دائش کو مکمل طور پر شکست دینے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ کرملن کی طرف سے اس کی ویب سائٹ پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ شام کی کئی سالہ خانہ جنگی کا فوجی طاقت کے استعمال سے کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا بلکہ اس مقصد کے لیے جنیوہ میں اخوام متحدہ کی سالسی میں ہونے والے امن باتشیت کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس خونرے اس تنازعے کے تمام فریقین کو مذاکرات میں حصہ لینا چاہیے فلپائن روانگی سے قبل ویتنام میں امریکی صدر ٹرمپ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ویتنام کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کا اعلان کیا ہے اور ویتنام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارت کو ترجیح دے سختگیر جنگجو گروپ دائش نے شامی فورسز سے شدید لڑائی کے بعد عراق کے ساتھ سرد پر واقع قصبِ علبو کمال پر دوبارہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برائے انسانی حقوق کے سربراہ رامی عبد الرحمن نے ہفتے کے روز بتایا کہ دائش نے علبو کمال پر دوبارہ مکمل قبضہ کیا اور شامی فورسز اور اس کی اتحادی ملیشیا شہری حدود سے 102 کلومیٹر پیچھ ہر گئی ہے شامی فوج اور اس کے اتحادیوں نے چند روز قبل ہی علبو کمال پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ان کا یہ کنٹرول آرزی ثابت ہوا ہے اور دائش نے ایک مرتبہ پھر اس اہم سرحدی مرکز پر قبضہ بھی کر لیا ہے اسرائیلی فوج نے مقبوضہ گولان کی چوٹیوں پر شام کا ایک بغیر پائلٹ جاسوس تیارہ مار گرایا ہے اسرائیلی فوج کی خاتون ترجمان نے اتوار کو ایک بیان میں اطلاع دی ہے کہ روسی ساختہ اس ڈرون کو اسرائیل اور شام کے درمیان غیر فوجی علاقے میں پیٹریات میزائل سے تباہ کیا گیا یہ غیر فوجی علاقہ شام کے علاقے گولان کی چوٹیوں اور اسرائیل کی زر قبضہ اس علاقے کے حصے کے درمیان واقع ہے اسرائیلی فوج نے ستمبر میں گولان کی چوٹیوں پر ہی ایک ایرانی ساختہ ڈرون کو مار گرایا تھا یہ ڈرون لبنان کی شیعہ ملیشیاہ حزباللہ کے زر استعمال تھا اور وہ گولان کی علاقے میں جاسوس ہی مشن پر مہوے پرواز تھا یاد رہے کہ اسرائیل نے پروازی ملک شام کے گولان کی چوٹیوں کے بارہ سو مربع کلومیٹر علاقے پر انیس سو سینسٹ کی چھ روزہ جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا اور چودہ سال کے بعد انیس سو اکیاسی میں اس کو سہونی ریاست میں زم کیا گیا تھا لیکن عالمی برادری اس کے گولان کی چوٹیوں پر قبضے کو تسلیم نہیں کرتی گزشتہ چھ سال سے جاری خانہ جنگی کے دوران شام سے اسرائیل اور مقبضہ گولان کی چوٹیوں کی جانب ماضی میں متعادت مرتبہ راکٹ فائر کیے جا چکے ہیں اسرائیل ان راکٹ حملوں کے رد عمل میں شامی علاقوں پر فضائی حملے یا توب خانے سے گولہ باری کرتا رہا اسرائیل تیاروں نے شام کے صوبے القانی طرح میں واقع ایک گاؤں الکوم میں حزباللہ کے جنگجوہ اور ایک ایرانی جنرل کو بمباری کر کے حلاق کر دیا تھا فضائی حملے میں ان کی کار کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا امریکہ اور روس کے معاہدے کے باوجود شام میں ایران کی فوج کی موجودگی پر اسرائیل نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اسرائیل کے وزیراعظم نتنیہو نے جیروشلم میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایران کو خبردار کیا ہے کہ شام کی مدد سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نظر موڈی اور ٹرمپ فلپائن پہنچ گئے چوٹی جلاس کے بیچ دونوں سربراہوں میں اہم ترین ملاقات متوقع دہلی میں فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین دہلی سرکار بے بس عوام شدید مشکلات سے دو چار وزیراعظم سے معاملے کو ہاتھ میں لینے کی کی گئی اپیر دہلی حکومت نے آج ایون فارمولے کا نفاظ کیا ملتوی نیشنل گرین ٹریبونل کی جانب سے خواتین اور ٹو بیلر کو استثناء نہ دینے پر حکومت نے لیا فیصلہ راہل گاندھی نے گجرات میں سوشل میڈیا اور آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکروں کے ساتھ منقض کیا اہم اجلاس پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ترطیب دیا لائے حیامد پدماوتی کے خلاف ہندو آرسس بجرنگ دل نے گجرات میں نکالی احتجاجی ریالی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا لگایا علصہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی کاروائیوں کے بعد صورتحال کشیدہ اسرائیلی فوج نے ایک اور تیارہ مار گرایا روس شدید برہا یاسر عرفات کی یاد میں غزہ میں زبردست ریالی ہزاروں افراد نے کی شرکت بیت المقدس کی آزادی کو یقینی بنانے کا کیا اہد شام میں ایران کی موجودگی پر نتین یاہو نے ظاہر کی تشویش روس اور امریکہ سے مداخلت کا کیا مطالبہ اور اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ دنیا بھر سے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے سید انوار اللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی